بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے آج القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نے اپنا ایویڈنس ریکارٹ کروایا ہے آج نیب نے پہلی مرتبہ دس گواہ گیو اپ کیے ہیں اب کیس کی ہر نیکسٹ ہیرنگ آٹھ تاریخ کو ہوگی آج بھی جو گواہ آیا تھا اس نے ایڈمیٹ کر لیا کہ اس کیس اور جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہے اس کے ساتھ عمران احمد خان نیازی صاحب اور بشرا بی بی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہی ہم آپ کو بارہا کہتے رہے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جو سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے یہ وہ کیس ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ کسی ٹرسٹی کے خلاف بنتا ہے خان صاحب نہ صرف یہ کہ القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹی ہیں بلکہ اسی طرح وہ نامل یونیورسٹی کے بھی ٹرسٹی ہیں اور وہ شوقت خانم ہسپٹلز کے بھی ٹرسٹی ہے ٹرسٹی کبھی اونر نہیں بنتا ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں بہتا وہ کبھی مالک نہیں بنتا جب مالک نہ ہو اور وہ پراپٹی اس کی نہ ہو تو اس نے ایک ارپشن کہا کی یہ صرف سیاسی بنیادوں پر بنے والے کیسز تھے لیکن ایک اور کیس جو نیب کلوانا چاہ رہی ہے وہ بھی توشخانہ ریلیٹڈ ہے جو نوٹس ہمیں ملا ہے اس کے مطابق یہ توشخانہ سے ریلیٹڈ چوتھا کیس ہو جائے گا اس ملک میں اور خان صاحب کے خلاف کبھی ایک ٹرانزکشن پہ چار کیس نہیں ہوا کرتے پہلے انہوں نے ایک کیس پائل کر دیا تھا دلاورخ صاحب کے سامنے توشخانہ کا وہ الیکشن کمیشن کے ٹرور ٹرانسپر کروایا تھا اس کے بعد ایک فیار ریجسٹر کروا کے جج سپرا صاحب کے سامنے اس کی ہیرنگ چل رہی ہے پھر اس کے بعد توشخانہ کا نیب کا ایک ریفرنس بنوایا اور اب ایک اور چوتہ کیس اسی ٹرانزکشن پہ بنا رہے ہیں اور اس میں ساری کیسز سیاسی بنیادوں پر ہے اور ان کو کچھ اور مل نہیں رہا کیونکہ جن کے یہ اگریمنٹ ہوئے تھے جو کہا کرتے تھے ہماری بات ہوئی ہے حوامنی وہ ساری باتیں اللہ کے رحم کرم سے ختم کر دی اس لئے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک بوگس کیس اور بناو تاکہ خان صاحب کو کچھ زیادہ عرصہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لے اس لئے آج خان صاحب نے سب کے سامنے عدالتوں سے استعداہ کی ہے اور وہ میں پیغام اور استعداہ آپ کو بتا رہا ہوں خان صاحب کی استعداہ درخواست ہے ہماری سشن جج صاحبان سے ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے جو ہمارے کیسز خان صاحب کے پینڈنگ ہے کہ ان کا جیسے بھی چاہو جس طرح بھی پیسلہ کرنا چاہتے ہو لیکن کائنڈلی اس کیسز کو مزید نہ ڈیلے کرے ہمارے کیسز کے پیسلے کر لے ہم آپ اس پہ امید کرتے ہیں ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کہ آپ انصاب کے مطابق ہمیں انصاب دلائیں گے لیکن انصاب بروقت نہ دنا بھی نہ انصابی ہے بہت دیر ہو گئی ایک کیس میں اتنی لیٹ کی جاتی ہے اور اس کا فیصلہ جب ریزر کیا جاتا ہے وہ بھی اتنی دیر کی جاتی ہے کہ پرسیکیوشن اپنے پلیننگ میں کامیاب ہو جاتی ہے کوئی اور کیس بنا لاتی ہے اس لیے یہ کب تک رہے گا خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے میڈیا کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے وساطت سے میری ساری عدلیہ سے درخواست ہے کہ میرے کیسز کے پیسے لیں جلد سے جلد کرو وہ ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمیشن کے پیسے لیں پیٹیشن جو پڑے ہیں اس پہ پیسے لیں کریں ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اٹھار اٹھارہ بیس بیس دن کی ہرنگ ہوئی ہے اس پہ پیسے لیں کریں عدت والے کیس میں بھی جز صاحب سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے چاہے لیکن قانون کے مطابق ہمارے کیس پہ جلد سے جلد پیسے لکرو وہ ہم آلڈیڈ ڈاکومنٹس فائل کر چکے ہیں اپیل کمپلیٹ ہو چکی ہے ارگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم عدلیہ سے امید کیے بیٹے ہیں کہ آٹھ تاریخ کو ریزر شیٹوں کا کیس ہوگا سپریم کورٹ کا بینچ بنا ہوا ہے منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ہمیں امید انشاءاللہ سپریم کورٹ ہمارے ریزر سیٹیں بحال کرے گی جس میں ہماری گیارہ سیٹیں نان مسلم کی اور سکسٹی سیون سیٹ وومن کی ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں یہ سیٹیں ہمیں قانون کے مطابق ملے گی خان صاحب کو آج بتایا گیا اور خان صاحب نے وائٹ پیپر پہ اتمنان کا اظہار کیا ہے جنرل الیکشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی پور پہ پاکستان تحریک انصاب نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے جس میں ہم نے آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں کہ دوست ٹو ہنڈڈ سکسٹی سکس کنسٹیچیون سی میں ہنڈڈ ان ترٹی فائب کنسٹیچیون سی پر سرے سے ابزرور نہیں بیجے گئے تھے ان کو اجازت ہی نہیں تھی باقی ہم نے آپ کو پوری تفصیل اس میں بتائی ہے کہ ہم نشنل اسمبلی کے ایک سو اسی سیٹے جیت چکے تھے ان پہ بھی ہم نے سپریم کورٹ سے استعداہ کی ہے خان صاحب نے آج اس کو افرم کر کے خان صاحب کی استعداہ بھی میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرتا ہوں جنرل الیکشن پہ جو ہم نے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے ہماری درخواست ہے کہ اس پہ جوڈشل کمیشن بنے اور اس کے تحت تک جائے کہ کس طریقے سے یہ داندلی کروائی گئی گئے اور کس نے یہ کروائی ہے اور کس طریقے سے ہمیں ہروایا گیا ہے خان صاحب نے آج مذاکرات کے بارے میں بھی بتایا کہ جو لوگ ہمارے منڈیٹ چور ہیں ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ ہماری بات ہوگی انشاءاللہ گوھر صاحب ایک طرف آپ عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں امیدیں لگا رہے ہیں دوسرے طرف خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جو چیپ جسٹسہ پاکستان ہیں وہ طاقتور جو لوگ ہیں ان کے اپنک بیٹس میں ہیں تو کس طرح معاملہ آل ہوگا دیکھے خان صاحب نے دیکھو عدالت نہیں عدلیہ پہ عدلیہ پہ خان صاحب نے نہیں کہا کہ عدلیہ پہ مجھے اعتماد نہیں ہے پاکستان تحریک انصاب کے سارے وقلہ آئیل ایف ہم جو کڑے ہیں ہم ہمارے ایون لیڈرشپ ہم چی ججز کے تحفظ کے لیے سپرم کورٹ پہنچے ہم عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہم نے عدلیہ کو مضبوط کیا ہے جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی انٹرفیرنس میرے ساتھ نہیں ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں جہاں انٹرفیرنس ہونی تھی وہاں انٹرفیرنس ہوئی جہاں ان کو ضرورت پڑی کہ یہاں انٹرفیرنس کری وہی ضرورت ہوئی اور ہم نے چی ججز کے لٹر پہ ایک بڑا پرنسپل موقع لیا ہے کہ جج صاحبار نے انٹرفیرنس کا یہ نہیں کہا کہ ہم سے انٹرفیرنس کا کہا گیا کہ آپ جو رنڈ کیسے اس پہ انٹرفیرنس کرو ہم نے شپے کے کیسے چلے اس پہ انٹرفیرنس کرو سرویس میٹر والے کیس میں کرو جج صاحبان نے کہا پولیٹیکلی اورینٹڈ کیسے جس کے پولیٹیکل کنسیکونسز کیسے تھے وہ پولیٹیکل کنسیکونسیل کیسے میں انٹرفیرنس ہوئی ہے ساتھ ہی یہ کہا انٹرفیرنس اب بھی ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے خود ریپورٹیں منگوائی ہے پشاور آئی کورٹ نے کہا انٹرفیرنس ہو رہی ہے سندھ آئی کورٹ نے کہا انٹرفیرنس ہو رہی ہے لاور آئی کورٹ کہہ رہی ہے انٹرفیرنس ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ آج بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے ہم تو ہوا ایز ای سٹیزن کہہ رہے ہیں اور خان صاحب کی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے خان صاحب ہمیشہ یہی استعداہ کرتے رہے عدلی اسٹھانگ ہوگی رول اپلا ہوگا تو ملک بہتر جائے گا عوام کے حقوق کا تحفظ ہوگا یہاں انویسمنٹ بھی آئے گی آپ نے پوری دنیا کی انویسمنٹ کا ریکارڈ دیکھیں جس طرح سے آج کل وہ بڑا اکچھا پروگرام کر رہے ہیں جیو والے اس مرتبہ کر ڈالو جو ہم اپریشیئٹ کر رہے ہیں اور ہونے چاہیے لیکن کس طرح سے انویسمنٹ آئے گی پوری دنیا میں سب سے پہلے آپ کی اوورسیز اپنے ملک میں آ کے انویسمنٹ کرتے ہیں جب تک رول اپنا نہیں ہوگا جب تک سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو کس طرح سے انویسمنٹ آئے گی اس لئے عادلیہ کا انتہائی اہم رول ہے اور اس سلسلے میں خاصت آپ کے آئے ہیں آپ ایک سیکسی دفاع نے ایک آٹی کا لکھا ہے دینیشن میں انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاقرات کر رہے ہیں آپ بھی کا چیئرمنٹ پری ٹی اے اس کے پر کیا موقع پرکتے ہیں اور جو تین رکنی کمیٹی آپ لوگوں نے بنائی اس میں آپ کا نام کیوں نہیں شامل آپ تو مشکل آپ کے ساتھ نہیں دیکھیں وہ جو خان صاحب نے اس کا خود تسکرہ خود کیا ہم نے تین رکنی کمیٹی نہیں بنائی ہے کہ تین رکنی کمیٹی ہے خان صاحب نے کہا میں نے ان کو لکھا ایچ ون اپ دیم اندیر اون اترائز ہے وہ شبلی صاحب بات کر لے عمر صاحب بات کر لے اگر کنٹیکٹ آتا ہے علی امین خان صاحب وزیرالہ ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں میٹنگ بٹھائے اور تینوں کو بلال ہے پھر بات کر لے اگر کوئی بات پارٹی کی طرف سے ہے تو ہم میسج بیچتے ہیں آپ کو یہ بھی پیغام دیا کہ وہ بات کرے آپ ہماری بات ڈائلا کوئی نہیں ہو رہی لیکن اگر ہوئی کس ٹرمز پہ ہوئی کس نے کیا کچھ کیا تو یہ تینوں میں سے کوئی آپ کو نہیں بتائے گا وہ عمران خان صاحب خود آپ کو بتائیں گے یا عمران خان صاحب کے ہدایات پہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ بات ہوئی تھی خان صاحب نے اور یہ ہم نے کمیونیکیٹ کیا تھا جہاں آرٹیکل کی بات آئی ہے اپنے کہ سابقہ ڈیفنس سیکٹری نے ان سے بات کیے وہ خان صاحب نے کہا کہ میں نے یہ تین بندے کو اعترائز کیا ہے کسی اور کو نہیں کیا یہ آپ کے سامنے خان صاحب نے خان صاحب نے تین نام دے دیئے جس پہ آج انہوں نے کہا کہ یہ میں نے ڈیل کے لیے نہیں بات چیت کے لیے دیئے کیا یہ تین نام خان صاحب نے جو بات چیت کے لیے نومینیٹ کیے خان صاحب نے اپنا بیسے تو جہاں پہ پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا کیا وہاں سے کوئی گرین سنگنل آپ کو ہے دیکھیں وہ خان صاحب نے دو باتیں اس پہ کی جس طرح سے ہم نے ان تینوں کو کہا ہے کہ آپ میں سے پاس آ جائیں اور بات چیت کے لیے ہیں اور بات چیت خان صاحب نے کہا دوستوں کے ساتھ گفشپ ہوتی ہے آپ کا کوئی بھی پولٹیکل ہو تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں یہ دروازہ ہم نے بند نہیں کیا اور خان صاحب نے کہا میں 18 مہینے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ we are open to dialogue اور ہم open to dialogue ہیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں as of today نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے نہ ہم نے کسی کو پیغام دیا ہے نہ ہمارے پاس کوئی dialogue کے لیے پیغام آیا ہے نہ کوئی dialogue as we speak کو ہو رہی ہے اگر ہوئی جس وقت ہوئی جس terms پہ ہوئی ہم آپ سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے ہم آپ کو بتائیں بیریشر صاحب یہ بتائیں کہ اگر وہ شرائط یہ رکھتے ہیں کہ آپ ثانیہ نو میرے پر پاکستان تریکن صاحب کی لیڈرشپ معافی مانگے تو کیا اس کو قبول کریں گے دیکھیں جہاں تک نو میرے کا تعلق خان صاحب نے خود کہا ہے ہم سب نے اس کو condemned کیا لیکن ہمارا ایک موقع پہ بارہا خان صاحب کہہ چکے آپ کے صاحب نے کہہ چکے اور ہم یہی کہہ رہے کہ اس پہ کمیشن بناو جوڈیشن کمیشن بناو فل فری ان ٹرانسپیرنٹ انکوائری اس پہ کراو اور ہم ان کے کہتے ہیں کہ جو آپ کا جناح اس ہے وہ بھی آپ کا پشاہ اسلامباد آئی کوٹ ہے وہ بھی آپ کا جہاں بھی یہ ٹاور ہے وہ بھی ان جووں کی سارے سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئے ہمیں اس سے کوئی پیدا نہیں ہمارا نقصان ہوا ہے ہمارا لیڈرشپ کا نقصان ہوا ہے جو اس کی بینپیشری ہے وہی لوگ رسپانس سے بلوں گے تو ہم کنڈم کر چکے خان صاحب آپ کے سامنے کنڈم کر چکے کہ یہ تو ایک سازش تھی جس کے نتیقے میں ساری لیڈرشپ کو یہ وڑا بیٹے اور ہم ابھی بھی کہہ رہے کہ جوڈیشن انکوائری کراؤ اور وہ سی سی ٹی وی پوٹیج لے آؤ اس کے مطابق دیکھو جو اس میں گناہگاریں سزائے دو مزاکرات ان کے ساتھ ہوگی اور دیکھو ہم اس ایک ہی پوائنٹ ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں منڈیٹ جس کی چوری ہوئی ہے ہم کہتے ہیں آجائیں بیٹھیں اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کس کی دیکھیں منڈیٹ چور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے فری فیر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا پری الیکشن لیول پلینگ پر نہیں دے رہا ٹائم نہیں دے رہا الیکشن اناؤنس نہیں کرارا پھر اس کے بعد ہی ہم سے بلہ بھی لے رہا ہے سپریم کورڈ نے کس کا اوڈر اپ ہولڈ کر لیا ہے الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن نے ہی بلہ لے لیا لیکن عمام نے پھر لوٹایا ہمیں اور ہم جب وہاپس آ جاتے ہیں آج تک الیکشن کمیشن نے جو اپنے رولز اور لا بنایا ہوا ہے کہ دو وجہ تک میں فارم پوٹی پائپ کے مطابق اناؤنس کروں گا الیکشن کمیشن نہیں کر سکا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری دی سپریم کورڈ کون گیا تھا جو یہ مانگ رہا تھا کہ ہمیں آرو دے دے ایون اف وہ جوڈشری سے نہ ہو جوڈشری سے کیوں نہیں لیے گئے تو اس لیے ذمہ دار ایک ہی ادارہ ہے اور وہ الیکشن کمیشن ہے دو صاحب آپ نے کہا کہ چھے ججز کے تحفظ کے لیے ہم صدیم توڑ گئے آپ کے دورے حکمت میں جب اس وقت کے جو جسٹس نے چوکت عزیز صدیقی وہ وہ نا جب کہتا تھا اس وقت آپ کہانے کے دیکھیں میں یہ کہہ رہو ابھی بھی اگر کسی ججز پہ آپ کو مسکنڈکٹ کا شکوا ہے شکایت ہے تو سپریم جوڈشل کونسل میں ایک آئینی حق ہے آپ کا جس کے خلاف آپ کرنا چاہتے ہو آپ ریفرنس لے کے آئیں لیکن ریفرنس لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اس ججز کو فون کیا اس کو پریشر کرائے اس کے گھر میں میں نے کیمرے لگوائے اور اس سے غلط فیصلے لے لیے ایسا نہیں ہے جس کسی کا بھی اگر ریفرنس بنتا ہے وہ ریفرنس بنے وہ سپریم جوڈشل کونسل ہے وہ وہاں فیصلہ کرے اگر وہ فیصلہ غلط ہے سپریم کورٹ سیٹر سائٹ کرے گا لیکن یہ نہیں تھا نہیں دیکھو جب ہمارا خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا وہ کیپٹن ہے اور سب کو سہولی سہولی ایکسپٹیبل ہے جو خان صاحب آرڈر کرتے ہیں ابرو کرتے ہیں کنسنٹ لیتے ہیں جو ڈیسیجن لے لیتے ہیں کیونکہ وہ لیڈر ہے چاہے جیل میں ہو چاہے باہر ہو خان صاحب نے اجازت دی ہے تین پارٹیوں کے علاوہ سب سے بات کریں ہماری بات چیت چل رہی ہے انشاءاللہ بہت جل وہ ہمارے ساتھ اللینس میں آ جائیں گے ہم خود چلے جاتے ہیں مذاکرات کے لیے تو اس والے سے بانی پی ٹی آئی کیا کہیں گے تیکو وہ ریجکٹڈ لوگ ہیں اور اس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی